اور ایک ایمپورٹنٹ انفارمیشن آپ تک پہنچانی ہے اور وہ انفارمیشن پہنچانے کے لیے میں اس وقت براہ راست آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اگر آپ نسلے کا ملک میڈ استعمال کر رہے ہیں تو ذرا خوشیار ہو جائیے ایلرٹ ہو جائیے کیونکہ فوڈ سیفٹی دپارٹمنٹ کی جانب سے ایک ایلرٹ جاری کر دیا گیا ہے نسلے کے ملک میڈ کو لے کر اور وہ ایلرٹ کیا ہے سب سے پہلے آپ کو ڈپٹی کمیشنر فوڈ سیفٹی کشمیر ڈیویجن کا یہ بیان سنواتے ہیں اس کے بعد آپ کو مزید کچھ تفصیلات فرام کرتے ہیں سنیے گا ذرا ملک میڈ کا ایک پٹیکلر بیچ بین کیا ہے جس کی ہم نے ریٹین سیمپلنگ کی تھی اور اس کا سیمپل ہمیں اس کی ریپورٹ ہمیں انسیف ان سب سٹینڈار آئی اسی وجہ سے ہم نے پٹیکلر ایک بیچ کیا ہے بند نہ کہ سارا ملک میڈ کے جو بھی نیسلی کے پروڈکٹس ہے وہ ہم نے سارے بند نہیں کیے اس کا صرف ایک پٹیکلر ایک بیچ ہے جس کا میں آپ کو ابھی بیچ نمبر دیتی ہوں اس پٹیکلر بیچ کو ہم نے بند کیا ہے جس کا نمبر ہے اس پٹیکلر بیچ اس پٹیکلر بیچ ہے ان کو دیکھنا چاہیے بیچ نمبر دیکھ کے ملک میڈ کے یہ جو ہم نے نیسلی کا ملک میڈ ہے یہ خریدے نوٹ آل آف جو کہ آپ بول رہے ہیں مجھے پور سارا نہیں سارے پروڈکٹس یہ بیچ نمبر جہاں پہ مینفیکٹرنگ لکھا ہوتا ہے یا پرائز لکھا ہوتا ہے اس کا اسی کے نیچے یہ بیچ نمبر بھی دیا ہوتا ہے دیکھیں ہمیں یہ رپورٹ پرسو ہی ملی دو تین دن پہلے اور جو ہی ہمیں یہ رپورٹ ملی حنی نے جاتے بنیادی شی shootingtiی Yup ملک میڈ گا ہے ہمیں stimulating سو گلگ سے ہمیں پروجکٹرنگ لکھا ہے وہ یہ بیچ نمبر پر HR کم ہے جس کا ہم لوگوں کو چyseوکٹرنگ یہ بیچ نمبر جاؤں snapب کم ہے اور جوسے کے ملک بھی دینکترنگ لکھا ہے جس طرح سے انہوں نے کہا کہ روٹین سیمپلنگ چل رہی تھی مارکٹ کے اندر اور اسی دوران جو ہے نسلے کے ایک بیچ کے ایک بیچ کا سیمپل لیا گیا جس بیچ کا رپورٹ آنے کے بعد اب معلوم یہ ہوا کہ یہ بیچ نمبر نسلے کے ملک میڈ کا بلکل سب سٹنڈارڈ ہے اور انسیف ہے اور لوگوں سے کہا گیا کہ اس مقصود بیچ نمبر کی خریداری نہ کریں حالانکہ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ سارا ملک میڈ نسلے کا خراب نہیں ہے سب سٹنڈارڈ نہیں ہے انسیف نہیں ہے بلکہ ایک مقصود بیچ کو لے کر انہوں نے بات کی اور انہوں نے بیچ نمبر بھی بتا دیا کہ بیچ نمبر 0052051ZA یہ انہوں نے بیچ نمبر بتا دیا نسلے کے اس ملک میڈ کا جس کا یہ ذکر کرتی ہے کہ مارکٹ میں سیمپلنگ کے دوران اس بیچ نمبر کو سب سٹنڈارڈ پایا گیا ایک ریپورٹ آ گیا ہے نیشنل فوڈ سیفٹی جو نیشنل لیبارٹری جو ہے فوڈ کی گزیاباد میں وہاں سے ایک ریپورٹ آیا اور ریپورٹ میں معلوم یہ ہوا کہ نسلے ملک میڈ کا یہ مقصود بیچ جو ہے یہ سب سٹنڈارڈ ہے غیر میاری ہے اور ساتھی ساتھ انسیف بھی ہے یعنی اگر آپ نسلے کا استعمال کر رہے ہیں غالباً کشمیر کے جمع کشمیر کے ہر ایک ایوریج گر میں یا ایوریج فیملی میں یا میڈل کلاس فیملی میں ہم کہیں اس کا استعمال ہوتا ہے چاہے ہم سویٹس کی بات کر رہے ہیں سویٹس کے علاوہ دیگر کئی ایک میٹھی چیزوں میں گھروں میں اس کا استعمال کیا جاتا تھا ملک میڈ کا لیکن اب جب یہ معلوم ہوا کہ نسلے کا یہ ملک میڈ اور خصوصاً یہ بیچ نمبر جو انہوں نے بتا دیا ہم آخر پر ایک بار پھر آپ کو ان کا تفصیلی بیان سنواتے ہیں لیکن آپ کی وضاحت کے لیے اس بات کو دورانہ ضروری ہے کہ یہ پورا نسلے کا ملک میڈ نہیں ہے بلکہ ایک مقصوص بیچ نمبر ہے جس کا ذکر کیا گیا اور ان کے جانب سے یہ کہا گیا کہ اس مقصوص بیچ نمبر کی خریداری نہ کریں تو اگر آپ مارکٹ جا رہے ہیں اور ملک میڈ لے رہے ہیں تو ملک میڈ کا یہ ڈبا جو ہے ہاتھ میں اٹھا کر اس چیز کی آپ نشاندی ہی از خود کر سکتے ہیں کہ اس کا بیچ نمبر کیا ہے اور جو بیچ نمبر انہوں نے بتایا ہم ایک بار پھر آپ کو بتاتے ہیں بیچ نمبر انہوں نے بتایا میں پھر ایک بار دور آتا ہوں یہ بیچ نمبر ہے ملک میڈ کا جو سبسٹنڈارڈ ہے اور انسیف ہے تو خریداری سے پہلے اس چیز کا دھیان ضرور رکھے گا خدا نہ خواستہ آپ کی یا آپ کے اہل ویال کی زندگی کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے کیونکہ انہوں نے صاحب طور پر کہا ہے کہ یہ والا بیچ جو ہے یہ سبسٹنڈارڈ ہے غیرمیاری ہے اور اسے استعمال کرنا سہت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا اب آخر پر آپ کو پھر ہم ان کا بیان سنواتے ہیں اور آپ کو ایک بار پھر یہ پتا چلے گا کس طرح سے سیمپلنگ کی گئی تھی اور رپوٹ آنے کے بعد کس طرح سے اس مقصود بیچ کو حالانکہ صاحب واضح کر دیا انہوں نے کہ پورا نیسلی کا ملک میڈ سبسٹنڈارڈ نہیں ہے بلکہ مقصود بیچ جو ہے وہ سبسٹنڈارڈ ہے انسیف ہے لہٰذا آپ ان کی باتوں کو ایک بار پھر سنیے اور اس بیچ نمبر کو نوٹ کریے تاکہ آپ کی زندگی اور آپ کا صحت جو ہے وہ صحیح سلامت رہے اور تندرس رہے کہیں آپ خطرے میں نہ پڑ جائے مجھے دیجئے اجازت لیکن آخر پر آپ ان کا بیان ذرا ایک بار پھر سنیں ملک میڈ کا ایک پٹیکلر بیچ بین کیا ہے جس کی ہم نے روٹین سیمپلنگ کی تھی اور اس کا سیمپل ہمیں اس کی ریپورٹ ہمیں انسیف ان سبسٹنڈارڈ آئی اسی وجہ سے ہم نے پٹیکلر ایک بیچ کیا ہے بند نہ کہ سارا ملک میڈ کے جو بھی نیسلی کے پروڈکٹس ہے وہ ہم نے سارے بند نہیں کیے یہ اس کا صرف ایک پٹیکلر ایک بیچ ہے جس کا میر آپ کو بیچ نمبر دیتی ہوں اس پٹیکلر بیچ کو ہم نے بند کیا ہے جس کا نمبر ہے 0520451 z a this is the particular بیچ people should not buy this badge ان کو دیکھنا چاہیے بیچ نمبر دیکھ کے ملک میڈ کے یہ جو ہم نے مسلی کا ملک میڈ ہے یہ خریدے یہ بیش نمبر جہاں پہ مینفیکٹرنگ لکھا ہوتا ہے یا پرائز لکھا ہوتا ہے اس کے نیچے یہ بیش نمبر بھی دیا ہوتا ہے شکریہی یہ دیکھیں ہمیں یہ رپیوٹر پرسو ہی ملی دو تین دن پہلے اور جو ہی ہمیں یہ رپیوٹر ہی ملی یہ بیش نمبرزنگів جو ہے تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں کوئی بھی لاسکتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے دس از دا پرٹیکلر بیچ جس کا ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہ بیچ نہ خریدے باقی تو باقی باقی بیچ نمبرز جو ہے ان میں تو کوئی باقی پرادکس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے دو ہزار انی سے ہم زورتمند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر اس ویڈیو پر کلک کیجئے اور جانئے کہ یہ نیک کام آپ کی وجہ سے کیسے ہو رہا ہے شکریہ دوستو